بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب مجھے بتائی گا آواز سکرین اور کیمرہ آپ سب کو کلیر ہے جی وائس سکرین اور کیمرہ شروع کرتے ہیں آج کا ایجنڈا سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے بتائی گا یا ابھی تک جتنا پڑا ہے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی سوال کوئی پریشانی کوئی مسئلہ کوئی کونسپٹ کوئی بات کوئی سٹیٹمنٹ کوئی فلسٹاپ کوئی قویسٹن مارک اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو مجھے بتائی گا اسی بھی طرح کا کوئی سوال کوئی پریشانی ہے کوئی پریشانی ہے اگر آپ کوئی سوال کریں گے جب آپ ایک سوال کریں گے میرے سے مجھے یاد ہے سر جمعی کی ٹائم مینگ کیا ہوگی یہ سوال میں تھا نا کہ سر جمعی کی ٹائم مینگ کیا ہوگی تو کوئی پریشانی کوئی سوال اینی کنفیشن مجھے بتائیے اگر نہیں ہے تو نو لکھ دیا کریں اگر ہے تو کوئی پریشانی کوئی سوال کریں گے تو کوئی پریشانی کوئی سوال کریں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ ایک سوال ہے اور میں پھر اس کا ویٹ کروں عدلہ وائز چونکہ آپ میرے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے تو یہ جائش کرنا خورسہ مشکل ہوتا ہے کوئی سوال نہیں ہے بس نو لکھ دیا اور اگر سوال ہے تو کیوں لکھ دیا اب کیوں کا مطلب ہوگا کہ آپ لوگ آپ ٹائپ کر رہے ہیں سوال اور میں ہولڈ پہ ہوں جب تک آپ کا سوال نہیں آتا تو بتائیے کل تک جتنا بڑا سارا کلیر ہے سارا تیار ہو گیا سارا یاد ہو گیا اس کو یاد کریں ساتھ ساتھ لکھ لکھ کے پیکٹس کریں ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ لوگ ڈے ون سے ہی اس ایفرٹ کو سٹارٹ نہیں کریں گے تو آگے جا کے جب آپ کا بیک لکھ کریئٹ ہوگا جب پچھلی چیزیں سر میں پڑیں گی تو پھر مشکل ہوتی ہے لائف تو ڈے ون سے ہی روز کا کام روز کریں ایکزیم نائٹ تک آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئے کی چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس بہت سارا ٹائم کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں یہ سلائٹ کلیر ہے کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں پہلی سلائٹ کلیر ہو گئی ہے اس سلائٹ بے کوئی سوال آڈٹ کیا ہے اس کی ڈیفینیشن اس کا اوبجیکٹیو اپینین ڈیفینیشن اپلی کے پہ پہنشل ریپورٹنگ فریمورک کلیر ہوگی کیا ہمیں یہ سلائٹ بھی کلیر ہے یہ سٹی وڈشپ کیسے کہتے ہیں ایجنسی کیا ہے اکاؤنٹی بیلٹی کیا ہوتی ہے سٹی وڈشپ ایجنسی اکاؤنٹی بیلٹی ٹھیک ہے ہمیں یہ سلائٹ بھی کلیر ہے یہ انڈیپینڈنس کسے کہتے ہیں اور کیوں ایک آرڈیٹر کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کی انٹیگریٹی اس کی اوبجیکٹیویٹی آؤٹ نہ ہو تاکہ وہ اپنے ایکسٹرنل سٹیکھولڈرز کو سہی سے سہی والی ریپورٹ دے سکے اس کا ایک غلط سائن لوگوں کی زندگیاں خراب کر سکتا ہے کیا ہمیں ٹرو اینڈ فیر بیو کا کونسپٹ سمجھ آ چکا ہے ٹرو کسے کہتے ہیں فیر کسے کہتے ہیں کیا اب ہمیں مٹیریارٹی بھی کلیر ہے کیا ہمیں مینجمنٹ کی رسپونسپیریٹیز بھی کلیر ہیں کیونہوں نے کیا کیا کام کرنے کیا ہمیں آرڈٹ کے فائدے بھی یاد ہو گئے ہیں کیا ہمیں آرڈٹ کے فائدے بھی یاد ہو گئے ہیں پلیز کیپ ان مائنڈ کہ یہ آئی کائپ اگزام کے لیے ایک امپورٹن ٹاپک ہوتا ہے ہمیشہ کیا ہمیں لیمیٹیشنز بھی یاد ہیں لیمیٹیشنز کے اندر اگر کوئی سوال ہے تو بتائیے کسی پوائنٹ میں کسی بات میں اگر ابھی بھی کنفیوجن ہے تو ڈسکس کر لیتے ہیں لیمیٹیشنز بھی ہمیں کلیر ہیں کاؤسٹ ڈسرپشن ایکسپیکٹیشنز فراڈ نہیں پکڑتا سیمپلنگ پہ کام کرتا ہے پرسویسیف کنکلوسیف ساری باتیں کل آپ سے ایک سوال کیا تھا آپ کو ایک ہنوک دیا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ مجھے آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ کون سی کمپنیوں پہ آڈٹ فرض نہیں ہے تو اس کا کیا آپ لوگوں نے آنسر نکال رہا تھا کون سی کمپنیوں پہ آڈٹ فرض نہیں ہے جی ایک جواب آیا پرائیوٹ کمپنی بلوو ون ملین ٹھیک ہے اس جواب کو ہم سمجھ سکتے ہیں ایس ایم سی اور پرائیوٹ ڈیمیٹڈ کیا پرائیوٹ ڈیمیٹڈ ساری قدیر بھائی کیونکہ آپ نے جنریک ورڈ ڈیوز کر دیا پرائیوٹ اب اس پرائیوٹ میں ساری پرائیوٹ شامل ہیں آپ نے سپیسیف آئی نہیں کیا ڈسٹنکٹ نہیں کیا جس طرح مقدس نے بھی یہ بتایا کہ پرائیوٹ کمپنی بلوو ون ملین تو کیا آپ کی پرائیوٹ میں ساری پرائیوٹ شامل ہیں یا بلوو ون ملین والی شامل ہیں یا کونسی والی شامل ہیں یہ آپ نے نہیں بتایا ہمیں ایس ایم ای این پی او سول پروپرائیٹر ٹھیک ہے ایک اور جواب آیا میرے پاس وائکہ کا انہوں نے مزید چیزیں ایڈ کر دی ہیں پرائیوٹ لیمیڈٹ کمپنیاں جن کے میمورینڈم میں لکھا ہوگا وہ کروائیں گی ادھر وائز آپشنل ہوگا میں آپ کے بعد سے کچھ حد تک اتفاق نہیں کروں گا اچھا اور بتائیے آپ کے بعد آدھی صحیح ہے آدھی غلط ہے جس کو میں ابھی کرواتا ہوں جی اور بتائیں اور بتائیے بتائیں اس کے بارے میں آپ لوگ اور کیا بات شیئر کرنا چاہیں گے جی کوئی اور جواب آرہا ہے آل کمپنیز بلو سیون پوائنٹ فائیو جو بلو سیون پوائنٹ فائیو آنے یہ آپ نے گوگل کیا وہاں پہ یہ جواب آرہا ہے مگر یہ ہمارے کمپنیز ایک جواب نہیں جو آپ نے سیون پوائنٹ فائیو کے اوپر لگایا میں اس کو مانوں گا نہیں کیونکہ یہ کسی اور اینگل سے ہے یہ کسی اور کمپنیز ایک کا روم ہے ہمارے والے کا ایس نہیں ہے ہمارے پر جو اپلائی ہوتا ہے وہ کمپنیز ایک دو ہزار سترہ ہے جی جی میں آپ کی جواب کو دیکھتے ساتھ ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ نے گوگل کیا ہے چلے آپ کو بتا دیتا ہوں let's let's discuss بات ہے اس کو فائن سے گزرنا پڑے گا پرائیویٹ کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ کے اندر ون ملین سے اوپر والی جتنی بھی کمپنیز ہیں ہر وہ پرائیویٹ کمپنی جس کا پیڈ اپ کیپیٹل ون ملین سے اوپر ہیں ان پہ لازم ہیں اور less than ون ملین کے اوپر لازم نہیں ہے اگر وہ چاہیں تو اپنے آرٹیکلز میں میمورینڈم کے اندر کلاؤز ایڈ کر کے کروا سکتے ہیں ادر وائز ان کے اوپر لازم و ملزوم نہیں ہیں تو کمپنیز کے دو سیکشن سیکشن دو سو تیس اور سیکشن دو سو بتیس یہ اس بات کو وائلیڈیٹ کرتے ہیں ون ملین کی رکوائرمنٹ واری بات تو یہاں سے میں کیا سیکھ ملی کہ تمام پبل کمپنیز کے اوپر یہ واجب ہے مگر وہ پرائیویٹ کمپنیز جس کا پیڈ اپ وہ کروانا چاہے تو بے شک کروائیں ادر وائز کوئی ان کو فورس نہیں کیا گیا جی سیکھ شو کل آپ سے ایک اور سوال بھی کیا تھا کہ کب ہم لوگ فورس سکیجور اپلائے کریں گے اور کب ہم لوگ فیفت سکیجور اپلائے کریں گے اس کا اپنے وہ نے کیا آنسر نکالا کب فورت کرنا ہے کب فیفت کرنا سیکشن نمبر یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ کو رول بتا دی یاد رہ جائیں تو بہت اچھی بات ہے جی فورس کیجور کب اپلائے ہوگا فیفت کیجور کب اپلائے ہوگا بتائیے فورت کب اپلائے کرنا ہے فیفت کب اپلائے کرنا ہے جی بیارے لچو اس کے بعد میں آپ لوگ کیا رائے رکھتے فورت تب ہوگا جب فانانشل ارزامن کریں گے سب سیڈری کمپنی اپلائے لسٹڈ کمپنی فورس کیجور اچھا اور کوئی اور کوئی آس پاس اکرانا چاہے مزید اچھا کوشش کر کے جب آپ لوگ آنسر کرتے ہیں تو آنسر شوڈ بی فور آل میں بہت سارے یہاں پہ آنسر دیکھ ہوں جو کہ مجھے ڈیریکٹ ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اس میں سے آل کی آپ چیز کر یں جب آر کریں گے ہوت نائی کدیر بھائی غلط ہے ہوت سکیو 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 کب فورت کرنا ہے کب فیفت کرنا ہے نائی آل سن لیں ہمارے پاس لسٹنگ کے لحاظ سے دو طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں سنیں اب سنیں تو کہنا ہمارے تو کہنا ہمارے سن لیں سن لیں جب ہم لوگ لسٹنگ ریگولیشنز دیکھتے ہیں تو لسٹنگ کے لحاظ سے دو طرح کی ہمارے پاس کمپنیز آتی ہیں ایک لسٹڈ کمپنیز لسٹڈ کونسی ہوتی ہیں جن کے شیئرز سٹاک مارکٹ میں ٹریڈبل ہوتے ہیں اور ایک ہوتی ہے ان لسٹڈ کمپنی ان لسٹڈ کونسی ہے جس کے شیئرز آپ سٹاک مارکٹ میں بائی ان سیل نہیں کر سکتے تو اگر کمپنی نے لسٹڈ کمپنیز کے فانانشلز بنانے ہیں اگر کمپنی نے لسٹڈ کمپنی کے فانانشلز بنانے ہیں تو وہ فورتھ سکیجول فالو کرتی ہے الانگ وید آئی ایف آرس اور اگر انلسٹڈ کمپنی ہو تو اس کے رئیے فیفت سکیجول ہے پلس آئی ایف آرس تو یہ لکھ لیں کہ فورت کب اپلائے ہوگا اور فیفت کب اپلائے ہوگا لسٹڈ کے کیس میں فورت ہے اور ادر دین لسٹڈ یعنی کہ انلسٹڈ فیفت سکیجول یہ بات بھی کلیر ہوگی ہے جی یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ کب لسٹڈ ہے فورت ہے اور اگر انلسٹڈ ہے تو فیفت ہے یہ جسٹ کویسٹلز آپ سے میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ نہ اس سبجیکٹ کی بھوک ڈیویلپ ہو کیونکہ تیری کے پیپر میں انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے بہت ساری مزید چیزوں کو ہمیں پلاگ ان کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح ڈیلی بیس کے اوپر میں آپ سے کوئی نہیں کو سوال پوچھوں گا which I expect کہ آپ تھوڑا سا ریسرچ کر کے آئیں گے نیکس ڈی اور ہم لوگ پھر اس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے ٹھیک ہو گیا چلیں اس کا مطلب ہے کہ یونٹ ون ہمارا کلیر ہے اور یونٹ فائیو ہمارا ہنڈر پرسنٹ کلیر ہے آج ہم لوگوں نے مزید باتیں کرنی ہے یونٹ ٹو شروع کریں گے that is assurance یونٹ ٹو کو سٹارٹ کرتے ہیں and یونٹ ٹو is basically assurance میں اس کو درہا آپ کے رئے مزید پنسر کر دوں یہ ہے نا پھر light blue سے dark blue کے اندر transition جی آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے کورس کا نام کیا ہے ordered and assurance اور ہم لوگ نے یہ بھی کہا تھا کہ assurance کا جو word ہے یہ جو assurance کا word ہے یہ word basically ہم لوگ ہم لوگ بہت ہی limited طریقے سے پڑھیں گے کچھ کچھ باتیں چپٹر ون کے اندر ہیں اور کچھ بات چپٹر عمل 15 کی اندر ہے تو آئیے اس word کی اوپر آج بات کرتے ہیں assurance کیا ہے اب آپ کو audit سمجھ آ گئے اب آپ کے mind میں audit کیا ہے وہ clear ہے اب بات کرتے ہیں assurance کی تو پیارے بچوں پہلی بات تو یہ کہ assurance ایک broader word ہے audit سے بڑا word ہے کیا assurance اس assurance کے اندر audit فٹ ہوتا ہے تو assurance ایک بڑا word ہے اس کے اندر ایک audit نامی لفظ آ جاتا ہے assurance کہتے ہیں جب آپ لوگ کسی چیز کو confidence کے ساتھ کہیں کہ نہیں یار یہ چیز ٹھیک بنی ہوگی ہے اسے کہتے ہیں assurance کہ آپ کسی بھی چیز کو چیک کریں اور چیک کر کے بتائیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے یہ assurance ہے بٹ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں financial statements کی تو specific to financial statements جب میں اس کو پکڑ کے چیک کر رہا ہوں specific to financial statements جب میں اس کو پکڑ کے verify کر رہا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک بنی ہے یا نہیں بنی ہے اس کا نام ہوتا ہے audit تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کا کوئی دوست آپ سے پوچھے یار یہ بتاؤ دونے words میں فرق کیا ہے تو آپ نے کہنا دیکھ جو assurance ہے نا وہ ایک بڑا word ہے اور کسی بھی طرح کی چیز کو اگر میں چیک کروں verify کروں یہ صحیح سے کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی یہ صحیح بنی ہے یا نہیں بنی وہ assurance ہے assurance کہتے ہیں confidence دینا assure کرنا کہ ہاں okay ہے یا نہیں اور اگر میں specific to financial statements کی بات کروں تو اس کا نام ہے audit اس کا نام کیا ہے پیارے بچو audit سر assurance ہمارے پاس تین طرح کی ہیں assurance ہمارے پاس یاد رکھیے گا تین طرح کی ہوتی ہیں اس کی اصل میں تین types ہیں اصل میں اس کی تین types ہیں مگر ہم لوگ پڑھتے صرف دو ہی ہیں کیونکہ جب پہلی والی ہے وہ perform کرنا near to impossible ایک ہوتی ہے absolute assurance ایک ہوتی ہے reasonable assurance اور ایک ہوتی ہے ہمارے پاس limited assurance یہ تین ڈیفرنٹ types of assurance ہیں absolute reasonable اور limited absolute reasonable limited absolute اب اگر آپ اس word کو پر ہی اور کرے ہیں absolute تو یہ word ایسا ہے جو کہ hundred percent کی طرف جاتا ہے ایک ایسا word جو کہ guarantee کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں یہ چیز واقعے میں ایسی ہی ہوگی تو absolute assurance کہتے ہیں ایسی assurance جو کہ hundred percent اور audit کے اندر یہ absolute assurance provide نہیں کی جاتی audit کے اندر یہ والی absolute assurance provide نہیں کی جاتی تو absolute assurance کا word اگر سمجھ آ گیا ہے تو اب اس کو آپ نے دوبارہ سے ذہن میں لے کے نہیں آنا جسٹ آپ کو concert دینے کے لئے بتایا ہے کہ assurance کی تین قسمیں ہوتی ہیں absolute hundred percent ہے جو کہ ہم نہیں دے سکتے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں دے سکتے audit کے اندر ہم لوگ absolute assurance کیوں نہیں دے سکتے کیا reasons ہیں کیا limitations ہیں کیا مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے absolute کام کرنا possible نہیں ہے exactly وہی points جو کہ کل ہم لوگ نے limitations میں پڑھیں cost sampling time taking disruption estimates جتنی ساری باتیں کل ہم لوگ لے limitations کے اندر پڑی ہیں اگر آپ کو آئی کیا پوچھتا ہے بتاؤ why we cannot give absolute assurance جتنی باتیں ہم لوگ نے limitations کے اندر کل study کی ہیں وہ ساری باتیں اسی کی reason ہے کہ why we do not give absolute assurance اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے پاس دو قسمیں بچ گئی ہیں ایک reasonable ہے اور ایک limited ہے اور دوسری کون سی ہے limited سر reasonable assurance وہ assurance ہے جو ہم audit میں دیتے ہیں reasonable assurance وہ والی assurance ہے جو کہ ہم واقعی میں audit کے اندر دے رہے ہوتے ہیں اور limited assurance limited assurance ہم audit میں نہیں دیتے ہیں یہ ہم دیتے ہیں review کے اندر آج آج کو نیا word ملے گا review یہ نیا word review تو absolute assurance کہیں بھی نہیں دی جاتی reasonable assurance نے بھی بات کی absolute والی اس کا ہم میں counter مل گیا کہ reasonable کیسی ہے ایک high level کی تو ہے مگر یہ absolute نہیں ہے جو کہ کون دیتا ہے provided by the practitioner provided by the practitioner expressed in positive form تو اب آپ کو ایک نیا word مل گیا practitioner ایک نیا word بھی آگیا practitioner practitioner یہ practitioner کون ہے اب ذرا غور سے میری بات سنی گا اب ہم لوگ نے تھوڑے پہلے کہا تھا کہ assurance ایک بڑی term ہے اس کے اندر financials کو چیک کرنا آڈٹ کر آتا ہے اسی طرح practitioner ایک بڑی term ہے اور اگر میں آڈٹ کی بات کروں تو ہم لوگ کیا word use کہہ پکاروں گا تب میں اس کو کہہ پکاروں گا کہ بھائی یہ کون ہے یہ auditor ہے تو definition audit کی نہیں ہے دیفنیشن ہے assurance کی تو assurance کے اندر ہم لوگوں نے بڑے words کو use کرنا ہے مگر absolute نہیں ہوتی کون دیتا ہے practitioner اور اس کو کس طریقے سے express کیا جاتا ہے in a positive form اس کو ہم لوگ کیسے express کرتے ہیں positive form کے اندر یعنی کہ ایک ایسا جملہ بولتے ہیں جس کے double معنی نہیں ہوتے ایک ایسا جملہ بولتے ہیں جو کہ بہت زیادہ concrete ہوتا ہے ہم اس کو اس طرف یا اس طرف لے کے نہیں جا سکتے ایک concrete statement ہے ایک concrete statement ہے positive form کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ تمہارے panache سٹھیک بنے ہوئے ہیں نہیں ایسا نہیں سوچنا positive form is کہ میں ایک ایسا جملہ بودھ رہا ہوں ایک ایسی statement use کر رہا ہوں جس میں میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے گمہ پھر آ کہ میں کوئی بات نہیں کر رہا positive form means ایک ایسی statement ایک ایسی line ایک ایسا جملہ جو کہ میں ساف ساف بتا رہا ہوں کہ تمہارے accounts ٹھیک بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے way in our opinion financial statements are giving true and fair view یا are not giving true and fair view یہ ہے آپ کی reasonable assurance اور یہ approximately 80 to 90 percent تک ہوتی ہے یہ approximately 80 to 90 percent تک ہوتی ہے اب again آپ کو percentages یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تو percentages کو آپ نے یاد بلکل بھی نہیں رکھنا جس آپ کو آپ کی آسانی کی لئے بتا دی ہے کہ reasonable assurance کہاں دینی ہے audit میں دینی ہے number two یہ high level کی ہوتی مگر absolute نہیں ہوتی کون دیتا ہے practitioner سمراد auditor اور یہ کس form میں ہوتی ہے یہ positive form میں ہوتی ہے financial statements are given true and fair view یا financial statements are not given true and fair view یہ میں اس کو صاف صاف صیدی الفاظ میں بتا رہا ہوں دو ٹوک بات بات بھی لکھ سکتے ہیں پنجابی میں یا اردو میں دو ٹوک بات جس میں کوئی ہیر پھر نہیں بنی ہے تو اوکی نہیں بنی ہے تب بھی اوکی تو یہ ہے reasonable assurance یہ کون سی جناب reasonable assurance پھر ہمارے پاس آتی ہے limited assurance limited assurance limited assurance کیا ہے یہ absolute بھی نہیں ہے یہ اس سے بھی کم ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ around 40% سے 50% checking کے بعد آپ دے رہے ہوتے ہیں ایک ایسی assurance جس کے اندر checking بہت کم ہوتی ہے ایک ایسی assurance جس کے اندر time بہت کم لگتا ہے ایک ایسی assurance جس میں آپ کھل کے نہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے accounts to and fair view دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں تو یہ positive form میں نہیں ہے یہ negative form of assurance کہہ مگر یہ کس میں ہوتی ہے یہ negative form میں ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ اتنا اچھا evidence حاصل نہیں کر پائے جس کی بنیاد پہ ہم تمہیں کچھ صحیح opinion دے سکتے ہم اتنا زیادہ evidence حاصل نہیں کر پائے یا ہمارے پاس اتنا زیادہ evidence حاصل کرنے کا time ہی موجود نہیں تھا جس کی بنیاد پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے accounts true and fair view دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں تو جو دو ٹوک بات وارا concept ہے وہ ہم اس میں apply نہیں کر جو دو ٹوک بات وارا concept تھا وہ اس میں ہم apply as such نہیں کر رہے ہوتے تو یہ moderate level of assurance ہے یہ moderate ہے وہ کیا تھی reasonable یہ بھی پیٹیشنل ہے وہاں بھی تھا یہ negative form ہے وہ positive form ہے وہ ہمارے پاس sufficient appropriate audit evidence حاصل کرنے کا time موجود ہے مگر یہاں پہ اتنا time موجود نہیں ہے یاد رکھے گا reasonable assurance یعنی audit یہ ہوتی ہے 3 سے 3.5 مہینے کی assignment مگر یہ جو review ہے یہ 1 سے 1.5 مہینے میں ہی ہوتی ہے تو ہمارے پاس کم time میں تو کم time کے اندر ہم صحیح سے کام نہیں کر پائیں گے جس کے اوپر ہم لوگ client سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم ابھی تک اس position میں نہیں ہیں کہ ہم تمہارے accounts to and fair view دے رہے ہیں تو ہم ایک سیاسی جملہ ایک statement پاس کر کے اس کو متمن کر رہے ہوتی ہیں کیا یہاں تک آپ میری بات سمجھ آ چکی ہے جی کیا یہاں تک clear ہے مجھے بتائیے یہاں تک کوئی سوال کوئی مسئلہ کوئی بریشانی assurance دو طرح کی ہوتی ہے ایک audit ایک review audit میں reasonable دینی ہے audit میں reasonable دینی ریویو میں limited ان دونوں میں سی لازمن کون سی ہے audit ریویو بسی لازمن نہیں ہے مگر یہ company کروا بھی سکتی ہے جس طرح quarterly accounts کا review کروا لے review ریویو compression پہ نہیں ہے مگر audit compression پہ آتا ہے آپ لوگ نے company law کے اندر quarterly accounts میں جب گئے ہوں گ ورڈ review پڑھا ہوگا اگر آپ لوگ نے seal ہ دیا ہے یا کبھی بھی دیا ہو تو جب آپ quarterly accounts پڑھتے ہیں تو وہاں پہ review concept آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے بھی تو ریویو کیا ہے limited assurance ریویو کیا ہے limited assurance اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کس طرح کی assurance وہاں پہ دیں گے ہم مضیوم کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں شادی کا محول چل رہا اور رشتے والے آپ کے پاس آئیں اور آپ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہے کہ بیٹا بتاؤ تم کیسے ہو تو یہاں پہ آپ absolute assurance دیں گے reasonable دیں گے یا limited دیں گے جب آپ سے آپ ہی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ اپنے بارے میں absolute بات بتائیں گے reasonable بات بتائیں گے یا limited بات بتا آ رہے ہوں گے آپ کی پسند کریں گے absolute reasonable یا limited جی کیسے assurance آپ لگ دیں گے کھل کے بتائیں absolute دیں گے reasonable دیں گے یا moderate دیں گے لازمی absolute ہی دے رہے ہوں گے absolute دے رہے ہوں گے آپ سے اگر آپ کے بارے میں ہی پوچھا جاتا ہے تو اپ کو اپنے بارے میں 100% پتا ہے آپ کو اپنے بارے میں 100% پتا ہے نا تو آپ اپنے بارے میں absolute رائے ہی دے رہے ہوں گے آپ اپنے بارے میں absolute رائے ہی دے رہے ہوں گے اچھا آپ سے پوچھا گیا آپ کے بھائی کے بارے میں یہ میٹا بتاؤ تمہارے بھائی کی ہوبیس کیا ہے تمہارا بھائی سگرٹ پیتا یا نہیں پیتا تمہارا بھائی جوا کھیلتا یا کہاں تو یہاں پہ جو آپ اشورنس دے رہے ہوں گے وہ ریزن اور آپ سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارے کزن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تمہارا کزن جو کے دور کا ہے آپ اس دیلی ملاقات نہیں کرتے تو آپ بڑی سیمی سیمی سی دبی دبی سی بات کریں گے کہ یار ہو بھی سکتا ہے اچھا نہیں بھی ہو سکتا اچھا میں کسی بھی طرح سے کوئی بات کنفرم نہیں کر سکتا اچھا ہو بھی سکتا ہے اور اچھا نہیں بھی ہو سکتا آپ دونوں باتیں کریں گے پوزیٹیو بھی کریں گے نیگٹیو بھی کریں گے کیوں کل کو کوئی بلیم آپ پہ آ جائے گا اچھا ننگل آیا تو وہ لوگ کہیں گے سر آپ نے بہت اچھی بات کر دی اور اگر برا آ گیا تو سارا بلیم آپ پہ تو یہاں پہ اب آپ سہمی سہمی سی دبی دبی سی سٹیٹمنٹ دیں گے اچھا ہو بھی سکتا ہے اور اچھا یہ باتیں بیٹھ گئی دماغ میں آگے چلوں اچھا اب میں ایک جملہ بولوں گا آپ نے بتانا ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں ریزنبل ہے موڈریٹ ہے لیمٹی ہے لیمٹی ہے لیمٹی ہے یہ کون سے والی ہے یہ اپسلوٹ میں گارنٹی دے رہا ہوں in my opinion financial statements are given true and fair view in my opinion award opinion کا آگیا award guarantee کا نہیں award opinion کا میں لے آگ in my opinion financial statements are given true and fair view in my opinion financial statements are not given true and fair view are not given true and fair view یہ پکڑا گیا پکڑا دو پکڑے گئے 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 یہی چیز تو آپ کے دماغ کو مجھے سٹ کرنا بھائی سنیں 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 میں خیار رہا ہوں کہ financial statements are not giving true and fair اس کا مطلب ہے کہ میں دو ٹوک بات کر رہا ہوں میں نے گمہ کے بات نہیں کی میں نے گمہ کے بات نہیں کی میں نے گمہ کے بات نہیں کی میں نے صاف بتایا میں دو ٹوک بات کی کہ financial statement to one fair view نہیں دے رہی ہیں تو ٹھیک نہیں دے رہی ہیں تو یہ بھی reasonable ہے positive form of شورس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ true and fair view دے رہی ہوں گی یہ بات کہیں لکھ لیں یہ بات کہیں لکھ لیں positive form کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ financial statements ہمیشہ true and fair view دے رہی ہیں آپ نے positive form کو جو ترجمہ کرنا ہے وہ ہے دو ٹوک بات ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا فانانشل true and fair view دے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے ہیں وہ جو دو ٹوک بات ہے وہ element اپنے دماغ میں رکھنا ہے تو جن بچوں نے یہاں پہ limited loves use کیا تھا نا وہ غلط ہے یہ بھی reasonable ہی ہے got it اوکی اگلا جنہ سنیں next sentence سنیں ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی جتنا مجھے time ملا ہے کام کرنے کہ کہ میں ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی جس میں یہ کھے سکھوں کہ to and fair view دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی میں شور نہیں ہوں ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی اس کا وائٹ کی جاری ہے وہ limited assurance یہاں پہ جو assurance دی جا رہی ہے وہ limited assurance ہے got the point got the point اب اس کے رئیے جو انگریزی use ہوتی ہے نا وہ پڑھتے ہیں انگریزی یہ ہے based on our review nothing has come to our attention کوئی بھی چیز میرے سامنے نہیں آئی that causes us to believe جو مجھے یہ ماننے پہ مجبور کر دے کہ accompanying financial statements جس کو میں نے verify کیا وہ true and fair view نہیں دے رہے یہ ہے آپ کی limited assurance یہ ہے آپ کی limited assurance nothing has come to my attention کوئی بھی چیز کھل کے میرے سامنے نہیں آئی nothing has come to my attention that causes me to believe یہ ہے آپ کی limited assurance اور یہ کب دیں گے آڈٹ پہ دیں گے یا ریویو میں دیں گے limited کب دی جاتی ہے audit میں یا ریویو میں جی limited کب دی جاتی ہے audit میں یا ریویو میں limited assurance دی جاتی ہے ریویو کے اندر limited assurance کہاں دی جاتی ہے پیارے بچوں review statement کے اندر دی جاتی ہے review ابھی نہیں ہے اس کے علاوہ chapter 15 میں اس کی باقی باتیں ہیں تو اب سے onwards جو بھی بات ہوگی وہ audit کی بات ہوگی اور اگر review کے بارے میں کوئی specific بات کرنی ہوگی تو میں آپ کو specific نام لے کے بتاؤں گا got the point review ابھی تک آپ نے بس اتنا ہی سمجھ لینا ہے ٹھیک یہاں تک آل ہوگی جی پیارے بچوں یہاں دک آل ہوگیا کوئی سوال کوئی مسئلہ کوئی پریشانی یہاں تک if you have any question any confusion تو مجھے بتا دی سر کیا audit اور review یہ ایک بندہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا یہ کوئی compression نہیں ہے ہم ایک ہی فرم سے دونوں کام بھی کروا سکتے ہیں اور different فرم سے دونوں کام کروا سکتے جی کوئی اور سوال جو کے دماغ میں آرہا ہو کیا مجھے word assurance سمجھ آگئے کیا مجھے word assurance clear ہو چکے ہے مجھے 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 تین ترہ کی assurance آگئی ہے کیا مجھے تینوں کی definitions clear ہے یہ کب کب کہاں کہاں پہ apply ہونی ہے کون سی negative یہ ساری باتیں clear دو ٹوک بات سمجھ آگیا مائنڈ میں بیٹھ چک ہے سر آرڈر کو کہاں سے بلایا جاتا ہے اس کو بھی بات کریں گے مگر نیکس ٹویک میں کریں گے سر اگر quarter financials کو چیک کیا جا رہا ہے تو ٹائم تو کمی لگے گا تو اس کو ریویو کیوں کہتے ہیں کیونکہ audit ہمیشہ complete set of financials جو کہ سال کی ہوتی ہیں تو اگر مجھے سال کے financials کو ڈیڑھ مہینہ لگ رہا ہے تو quarter کو ڈیڑھ مہینہ نہیں ہوتا quarter کو دو ہفتے ہوتے ہیں تین ہفتے ہوتے تو اس کے مطابق time slot کم ہوتا جاتے جتنے کم اس سے کم time audit جو ہوتا ہے وہ mostly annual ہوتا ہے یا کبھی کبھی آپ half yearly بھی کروا لیتے ہیں مگر جو اس کے left right ہے وہ اکثر quarter base پہ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کا review ہو رہا ہوتا audit audit یا سال کا ہوگا یا چھے ماہ کا ہوتا ہے چلے آگے یہاں تک کونسیٹ بن چک ہے کوئی سوالت نہیں آرہا مزید آگے لے کے چلو جی مقدس آف یلی میں ریزنیبل دے سکتے ہیں یہ دے سکتے ہیں دیکھیں جب آپ نے آرڈ کروان رہا تو آپ نے دین ہی ریزنیبل آرڈ کا مددہ بھی یہ کہ آپ ہمیشہ ریزنیبل دے رہے ہیں کیوں دو ٹک بات کریں جب آپ ریویو میں گس جب آپ نیگٹیف دے رہے ہیں جب بھی آرڈ آئے تو ہمیشہ ریزن ہوتی ہے چاہے وہ آف یلی ہو چاہے آگے چلیے کام تے چلیے کام تے چلنے سر مان لیں کہ آپ کو آپ کی فیملی نے کہا کہ چلو بیٹا مدی چلو آج مان لیں کہ آپ کی فیملی آپ سے کہتی ہے کہ آؤ مری چلیے مگر ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ مری جس گاڑی پہ جانا ہے اس گاڑی کی انسپیکشن آپ نے کروانی ہے مکینک کے پاس جا کے اور مکینک کو دکھانی ہے مکینک سے پوچھنے ہے کہ کیا یہ گاڑی مری تک جا سکتی ہے یا نہیں اس کے لیے آپ کو سائن کر دی گیا یہ ٹاسک آپ گاڑی لے کے پہنچ گیا مکینک کے پاس سوال نمبر ایک گاڑی کی انسپیکشن کو کیا میں آڈٹ کہوں گا گاڑی کی انسپیکشن کروانی ہے کہ گاڑی مری تک جانے اس طرح کی اشورنس کو کیا میں آڈٹ کہہ سکتا ہوں اس طرح کی اشورنس کو کیا میں آڈٹ کہہ سکتا ہوں بتائیں اس طرح کی اشورنس کو کیا آڈٹ کہا جا سکتا ہے یا نہیں سوچ کے جواب بھی دیں میں آپ جواب کا منتظر ہوں آپ کی فیملی آپ سے کہ رہی کہ گاڑی کو چیک کر واکر لاؤ کیا یہ آڈٹ ہے یہ آڈٹ نہیں ہے کیونکہ آڈٹ کس چیز کا ہوتا ہے ہمیشہ فانانشل سٹیٹمیٹس آڈٹ کس کا ہوتا ہے مگر کیا میں اس کام کو اشورنس کہہ سکتا کیا میں اس کام کو اشورنس کہہ سکتا ہوں میں اس کام کو اشورنس کہہ سکتا ہوں اب یہی مثال ہے اس میں میں مزید چیزیں ایڈ کروں گا مجھے بتائیے اس پورے سینریو میں کتنی پارٹیز انوالو ہیں آپ کو اوپشن دیتا ایک دو تین یا چار کتنی پارٹیز انوالو ہیں ایک دو تین یا چار تین پارٹیز کون کون سی ہیں ایک میں جو گاڑی چیک کروانے کیلئے لے کے گیا ہوں ایک میرے پیرنٹس جنہوں نے میرے پر ٹرسٹ کیا اور مجھے بھیجا تیسرا وہ مکینک جس کے پاس پہنچ کے میں نے گاڑی کو ٹھیک کروانا ہے تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ اندر ہمیشہ تین پارٹیز ہوں گی کہ یہ کہنا بری بات نہیں ہے یہ کہنا بری بات نہیں ہے اندر ہمیشہ تین پارٹیز ہوا کریں گے میں میرا مکینک اور میرے گھر پریکٹیشنل کہہ سکتا ہوں میں مکینک پریکٹیشنل کہہ سکتا ہوں اچھا اس پورے سینریو میں ریسپونسیبل پرسن کون سا ہے کس کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ جا گاڑی کو چیک کر ہوں پریکٹیشنل پریکٹیشنل پاس کوئی ٹولز ہوں گے اس کے پاس کوئی پرفارمہ ہوگا جس کو دیکھ کے اس نے گاڑی کو اسیس کرنا ہے کوئی اس کے پاس رولز ہوں گے جس کو ویریفائی کرے گا کہ کیا باقی میں گاڑی جالنہ کی قابل ہے یا نہیں ہے وہ روز کہلاتے ہیں سوٹیبل کرائیٹریہ وہ روز کہلاتے ہیں سوٹیبل کرائیٹریہ جب میں سبجکٹ میٹر کو پکڑ کے کرائیٹریہ کے ساتھ میچ کروں تو جو میرا ریزلٹ آئےoting وہ کہلاتا ہے آپ کا اوڈٹ ایویڈنس وہ کہلاتا ہے آپ کا ایویڈنس وہ کہلاتا ہے آپ کا اشورنس ایویڈنس اور اینڈ کی اوپر وہ مکینک مجھے لکھ کے دے گا کہ جاؤ جا کے گھر والوں کو بتا دوں کہ گاڑی جانے کے قابل ہے وہ چیز کہلاتی ہے اشورنس ریپورٹ وہ چیز کہلاتی ہے اشورنس ریپورٹ سر جب ہم سبجیکٹ میٹر کو پکڑ کے جب ہم لوگ سبجیکٹ میٹر کو پکڑ کے سوٹیبل کریٹیریا کے ساتھ میچ کرتے ہیں میچ کرتے ہیں تو جو اس کا ریزلٹ آتا ہے وہ ریزلٹ ہے بیسیکلی ایویڈنس وہ ریزلٹ کیا ہے بیسیکلی ایویڈنس میری ریٹنگ اتنی خراب نہیں ہے مگر سکرین ذرا ٹیڈی پڑی بھی ہے تو وہ ریزلٹ کیا ہے ایویڈنس جب میں نے سبجیکٹ میٹر کو پکڑا اور اس کو کمپیر کیا کس کے ساتھ سوٹیبل کریٹ ایریا کے ساتھ تو جو آنسر آئے لگا ڈیٹ ایویڈنس اور اس ایویڈنس کی ویس پہ میں کیا بناوں گا اپنی اشورنس کیا آپ کو اشورنس انگیجمنٹ کے یہ پانچ ایسپیکٹ سمجھ آ چکے ہیں یا آپ کو اشورنس کے یہ پانچ ایسپیکٹ سمجھ آ چکے ہیں پیارے بچوں سر ہر طرح کی اشورنس کے اندر ہمیشہ یہ پانچ باتیں شامل ہوں گی چاہے وہ ریویو ہو چاہے وہ آڈٹ ہو چاہے وہ کوئی اور اشورنس ہو کسی بھی طرح کی اشورنس کے اندر کسی بھی طرح کے اشورنس کے اندر ہمیشہ یہ پانچ ایلیمنٹس شامل ہوتے ہیں کسی بھی طرح کی اشورنس کے اندر اب یہ کسی بھی طرح سے کیا مراد ہے یہ بھی میں آپ کو ایک فلو چار بنا کے سکھا دیتا ہوں دیکھیں اشورنس اشورنس اگر تو فانانشل سٹیٹمنٹس کی ہے اور ایک ہے ادھر دن فانانشل سٹیٹمنٹس اس میں دیکھنا ہے کہ کیا مجھے ریزنبل دینی ہے یا مجھے لیمٹڈ دینی ہے تو ریزنبل ہوتو آڈٹ لیمٹڈ ہے تو ریویو تو کسی بھی طرح کی اشورنس کے اندر کسی بھی طرح کی اشورنس کے اندر ہمیشہ 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 یہ پانچ ایلیمنٹس آپ کو لازمی ملتے ہیں یہ پانچ ایلیمنٹس آپ کو لازمی ملتے ہیں کیا یہ بات یہاں تک کلیر ہے اس میں بھی پانچ ہوں گے اس میں بھی پانچ ہوں گے اس میں بھی پانچ ہوں گے یہاں تک کلیر ہوگے جی ٹھیک اگلی بات اب ان ساری باتوں کو پکڑتے ہیں اور ذرا جوڑتے ہیں آرڈٹ کے ساتھ آرڈٹ میں کیا ہوتا ہے ایک منجمنٹ جنہوں نے فانانشلز بنانے ہیں ایک منجمنٹ جنہوں نے فانانشلز بنانے ہیں ایک ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز جنہوں نے آرڈٹر کو پوائنٹ کرنا اور ایک پیکٹیشنر یعنی کہ آپ کا آرڈٹر تو آرڈٹ کے اندر بھی there is a three party relationship three parties کون کونسی ہوں گی ایک آپ کا آرڈٹر ہوگا ایک کمپنی کی منجمنٹ ہوگی اور ایک ہوں گے کمپنی کے شیئر ہولڈرز سبجیکٹ میٹر کیا ہوگا فانانشل سٹیٹمنٹس کرائیٹیریہ کیا ہوگا اپلی کے پر فانانشل ریپورٹنگ فریم ورک ان دونوں کو جب میں کمپیر کروں گا تو میں حاصل کروں گا سفیشنٹ اپروپریئٹ آرڈٹ ایویڈنس اور اینڈ پہ میں کیا دیکھے جاؤں گا میں اینڈ پہ دیکھے جاؤں گا آرڈٹ ریپورٹ میں اینڈ پہ کیا دیکھے جاؤں گا آرڈٹ ریپورٹ جی کیا یہ پانچ ایلیمنٹس آرڈٹنگ پورے ہو چکے ہیں تھری پارٹی فانانشل فریم ورک سفیشنٹ اپروپریئٹ آرڈٹ ایویڈنس اور آرڈٹ ریپورٹ یہاں تک مجھے بتائیے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی یہاں تک کوئی سوال کوئی ڈاؤٹ کسی بھی طرح سے اگر کوئی ہے تو شیئر کریں کوئی ڈاؤٹ کوئی سوال اگر نہ ہو تو نو لکھ دیا کریں کوئی سوال اگر ہو تو کیوں لکھ دیا کریں تاکہ مجھے آپ کے طرف سے فیڈ بیک فیڈ بیک ضروری دیو کیونکہ آپ میرے سامنے فیڈ بیک ہی نہیں ہے تو میں آپ کے چہرے پڑھ نہیں سکتا ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے میں ایک اور سوال رکھوں گا اور آپ نے مجھے بتانا ہے کوئیڈ کے ٹائمز پہ جب کوئیڈ آیا تھا تو گورنمنٹ نے کیا کیا گورنمنٹ نے اپنے نمائندے بھیجے اور کہا کہ جا کے چیک کر کے آؤ کہ کیا یہ لوگ جو ہمارے بتائے ہوئے ایس اوپیز ہیں وہ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو وہ لوگ نکل کے مارکٹ کے اندر اور ان کے ہاتھ میں کچھ رولز تھے جس کے مطابق انہوں نے بیریفائی کرنا یہ پانچ ایک سکول کے اندر یہ پانچ ایک سکول کے اندر اور سکول میں جا کے دیکھنے لے گی کہ کیا سکول والوں نے کووڈ کے بتا جو کووڈ کے لیے پروٹوکالز تھے وہ فالو کیے ہیں یا نہیں کیے اب اسی مثال میں ہم نے یہ پانچ باتیں فیٹ کرنی ہے مجھے بتائیے تھری پارٹیز میں کون کون سی پارٹیز ہوں گی تھری پارٹیز میں کون کون سی پارٹیز اب آ چکی ہیں ایک وہ بندہ جو کہ چیک کرنے کے لیے آیا ہے ایک جس میں بھیجا ہے گورنمنٹ اور ایک سکول گورنمنٹ سکول اور چیکرز سبجیکٹ میٹر کیا ہے سبجیکٹ میٹر کیا ہے جی سبجیکٹ میٹر کیا ہے کہ کیا سکول کے اندر ایس او پیز فالو کیے جا رہے ہیں یا سبجیکٹ میٹر کیا ہے کہ جو پوڈ کے ایس او پیز ہیں وہ سکول فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کس کریٹریہ کے ساتھ میں کمپیر کروں گا اس میں میرے پاس فریمورک کون سا ہے میں کیسے کمپیر کروں گا میں کیسے ایوڈنس حاصل کروں گا میرے پاس فریمورک کون سا ہے جو مجھے گورنمنٹ نے فائلیں دے کے بھیجی ہیں جنہوں میں روز لکھے ہیں جو مجھے گورنمنٹ نے فائل دے کے بھیجی ہے جس میں روز لکھے آ رہے ہیں وہ کریٹریہ میں ایوڈنس کیسے حاصل کروں گا میں کیسے ایوڈنس حاصل کروں گا جب میں دونوں کو کمپیر کروں گا تو کیا گورنمنٹ کو جا کے میں زمانی بتا دوں گا کہ یہ لوگ فالو کر رہی ہیں فالو نہیں کر رہے ہیں گورنمنٹ کو جدا کے میں خالی بتا دوں گا نہیں میں کیا دوں گا گورنمنٹ کو کونسی ریپورٹ دوں گا گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو پہلے بچوں کو کونسی ریپورٹ دوں گا کیا میں ٹیدی اور میک��ی نکرون Cruise کچھ یہ آرڈیٹ نہیں ہے یہ آرڈیٹ نہیں ہے کیا میں ریو ریپورٹ نہیں دوں گا کیا میں ریو ریپورٹ نہیں دوں گا یہ ریو بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ آرڈٹ اور ریو کس کا ہوتا ہے ہم نے ایک word use کیا یہاں پہ sufficient appropriate audit evidence یہاں لکھ دیتا ہوں sufficient appropriate audit evidence اس کو اردو میں لکھ لیں اس کا آسان مطلب کیا ہے اس کے فلال اردو کی جو translation ہے وہ لکھ لیں میرا evidence لکھیں میرا evidence میرا حاصل کردہ evidence میرا حاصل کردہ evidence quantity اور quality دونوں میں اچھا ہونا چاہیے میرا حاصل کردہ audit evidence quantity اور quality دونوں میں اچھا ہونا چاہیے میرا حاصل کردہ audit evidence quality اور quantity دونوں میں اچھا ہونا چاہیے لکھ لیا ہے جی لکھ بیٹھے ہیں پکی کھا لیں پکی کھا لیں آج کی آخری بات اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے assurance engagement کی definition بتائیں کہ اب آپ زبانی بتا سکتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ assurance engagement کی definition بتا دیں تو ایک subject matter ہوتا ہے ایک criteria ہوتا ہے دونوں compare کرتے ہیں جو answer آتا ہے وہ report کی form میں ہوتا ہے ایک بچہ اس طرح بتائے گا ایک اور بچہ آئے گا وہ کہے گا پہلے subject matter لاؤ کراتیریا پکڑو وہاں سے ایک بندہ آئے گا انہوں نے بھیجا ہوگا compare کیا جائے گا یہ اس کو report دے گا وہ اس کو report دے گا اور end کے پر کام خراب ہو جائے گا تو جب بھی definition آتی ہے نا یاد رکھئے گا جہاں جہاں پہ definition آئے گی وہاں میں آپ سے کہوں گا کہ بھئی اس کو لازمان word by word cram کر دیں definition میں پنگا نہیں لیں تو assurance engagement کی جو definition ہے آپ نے اس کو word by word cram کرنا ہے آئے دیکھتے ہیں کیا ہے باتیں وہی ہیں صرف اندازت رکھین ہو جائے گا an engagement ٹھیک ہے in which a practitioner جانے کہ پہلی three party یہاں میں پوری ہو گئی a practitioner aims to obtain sufficient appropriate evidence in order to express a conclusion اس نے conclusion دینا ہے conclusion express کرنا ہے کیسے کرے گا report کے اندر کرے گا یہ conclusion اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ یہ degree of confidence بڑھائے گا اس کا intended user کا دوسری party کبر ہو گئی other than the responsible party اسری party کبر ہو گئی about the subject matter about the subject matter یہ بھی کبر ہو گیا اور یہ کیسے آئے گا جب ہم اس کو ایک criteria کے ساتھ compare کریں گے تو ڈی بھی کبر ہو تو انہی پانچ باتوں کو اگر میں ایک اچھی انگریزی میں ڈال دوں تو یہ میرے پاس word by word cram کرنے کے لیے ایک definition آگئی ہے definition of assurance engagement اور icap کے اندر یہ most important ہے ابھی تک اس chapter میں advantages limitations اور یہ definition along with these five points یہ بہت امپورٹنٹ ہے icap کے past papers کے پانچ میں an engagement engagement کہتے ہیں assignment کو an engagement in which a practitioner practitioner بولے تو auditor aims to obtain sufficient appropriate evidence یہ بات پوری ہو گئی in order to express ایسا کنکلوزن کنکلوزن سے کیا مراد ہے assurance report designed to enhance the degree of confidence کس کا intended user کا وہ کون ہے shareholders اتر دیندہ رسپانسی بل پارٹی رسپانسی بل پارٹی کون ہے کمپنی کی مینجمنٹ about the سبجیک میٹر یہ کیا ہے فانانشل سٹیٹمنٹ اور یہ کیسے آئے گا جب ہم کمپیر کریں گے ایویلویٹ کریں گے میرے کریں گے سبجیک میٹر کو اگینس سوٹیبل کرائیٹیریا تو وہ کیا ہے ہمارے پاس اپلی کے بل فانانشل ریپورٹنگ تو تو کیا میرے بچوں کو یہ ڈیفینیشن کلیر ہوگی ہے جی واحد چیز جو ابھی تک ہمیں سامنے ملی ہے کرائیم کرنے کے لیے ورڈ بائی ورڈ کرائیم کرنے کے لیے وہ ہے اشورنس کی ڈیفینیشن یہ واحد چیز ہے جو کہ آپ نے کرائیم کرنے آج کے لیے اتنا آج کا سبق ختم ہوا یونٹ ٹو ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا تو اب آپ نے یونٹ ون یونٹ ٹو اینڈ یونٹ فائف کو ہنگرڈ پرسنٹ کمپلیٹ کر لیا ہے چپٹر ون سرسٹ یونٹ سیکنڈ یونٹ اینڈ فیفت یونٹ آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا اب میرا آپ سے ایک سوال ہے آپ کے ٹائم پر جمعہ کب کب ہوتا ہے آپ کے علاقے میں جمعہ کا ٹائم کیا ہم مجھے آپ نے میکسیمم ٹائم بتانا ہے مینمم نہیں بتانا ایک پچاس ایک تیس مجھے میکسیمم ٹائم چاہیے آپ سے جلدی بتاؤ گئے جی باقی حضر آپ جمعہ پڑھتے نہیں ہیں کوئی جواب نہیں آپ پر تک آیا ایک تیس ایک پچاس کے بعد مجھے کوئی جواب موصول نہیں آپ سے ایک پنتالس میں نے فیصلہ کرنا ہے میں نے کہا پلاس کرنے کا اب نہیں کرنے میں آپ سے ٹائم پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد بھی ایک کلاس ہوتی ہے مجھے آپ ٹائم بتاؤ گئے ٹھیک ہے یعنی کہ میکسیمم ایک تیس تک جمعہ ہے جب تک ریزلٹ نہیں آتا جب تک ریزلٹ نہیں آتا اب تک جتنے بھی جمعہ آرہے ہیں بیچ میں ہماری کلاس ہوتا کرے گی بارہ سے ایک بیس بارہ سے ایک بیس جب تک ریزلٹ نہیں آتا ہر جمعہ اوکے بارہ سے ایک بیس got the point بارہ سے ایک بیس ہر جمعہ جب تک ریزلٹ نہیں آتا ریزلٹ آنے کے بعد ہم اس ٹائم کو مزید چینج کر سکتے ہیں تو بارہ سے ایک بیس done تو one two five ہم لوگوں نے complete کر لیا ہے اب آپ لوگوں کی ذمہ داری میں ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو تیار کر لینا آج کے آج ہی چاہنا چیئے پلاس کو end کرتے ہیں take good care of yourself کل ملاقات کریں گے unit four کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ لئے کہ ہم لوگوں نے کو ملاقات کرنے داری میں کیا جائے 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 موسیقی